اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے دوستو میں ہوں محمد سلمان زہید اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد سلمان زہی ٹیک دوستو آج میں محمد سلمان زہی ٹیک کے طرف سے ایک نیو ویڈیو لے کر حاضر ہوں جس میں میں آپ کو ممبائل فونز کے کچھ سیکرٹ سیٹنگز کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ بہت زیادہ ہی یوزفول ہیں اور بہت اچھی ہیں دوستو وقت ضائع کے بینہ چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہے تو چاہے آپ کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ویڈیو کو لائک کومنٹ شورد ضرور کیجئے دوستو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ممبائل بلکل سیلوی سکین ہو جائے جس طرح کے پرانے فیلمیں ہوتی ہیں دوستو نائنٹیز کی ہوگی انہیں جیسا آپ کا ممبائل ہو جائے تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے ہم نے سیٹنگ میں جانا ہے سیٹنگ میں جانے کے بعد دوستو ہم نے ڈیویلپر اپشن میں جانا ہے اور کلتے آپ کے ممبائل میں ڈیویلپر اپشن نہیں ہے تو دوستو آپ نے about device میں جانا ہے اس کے بعد دوستو ہم نے 소فٹرائیئر انفر میں جانا ہے aron atos تو option enable ہو جائے گا دوستو آپ نے developer options ہو جانا ہے developer options پہ آنے کے بعد دوستو آپ نے تھوڑا سا نیچا آنا ہے نیچا دوستو آپ کو ایک سیمیلٹ کلر سپیس کا option ملے گا آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور مونو کرو میکر کے اوپر کلک کر دینا ہے دیکھیں دوستو سب silver ہوگے دوستو اگر آپ کو یہاں ویڈیو بچ لائیں گے تو دوستو وہ بھی silver ہی ہوگی دوستو جو نمبر 2 پہ سائٹنگ آتی ہے وہ یہ ہے کہ play store کے آپ سرچ ہیسٹری کو کس طرح remove کر سکتے ہیں یا کس طرح delete کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سرچ ہیسٹری اگر آپ کا friend نام دیکھے کوئی اور نہ دیکھے تو آپ اس کو کس طرح remove کر سکتے ہیں دوستو آپ نے کیا کرنا ہے آپ میں play store میں جانا ہے play store مانے کے بعد جو آپ کے gmail کے ڈی والا icon ہوں تھے دوستو یہ والا icon آپ نے اس کو اوپر کلک کرنا ہے اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد دوستو آپ کو ایک settings کا option نظر آئے گا آپ نے settings کے اوپر کلک کرنا ہے settings کو اوپر کلک کرنے کے بعد دوستو ہم general کے اوپر کلک کرنا ہے general کے اوپر کلک کرنے کے بعد دوستو تھوڑا سا آپ نیچے آئیں گے تو آپ کو دوستو clear local search history کا option ملے گا آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے اوپر کلک کریں گے دوستو آپ کی ساری search history دوستو delete ہو جائے گی دوستو نمبر 3 میں جو setting کرتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جہاں جہاں تچ کرتی ہیں وہاں وہاں سے سکرین دوستو نمبر دوستو نمبر 3 پہ جو setting کرتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے touches کو کس طرح شو کر سکتے ہیں یعنی کہ موبائل پہ آپ جہاں جہاں تچ کریں گے وہاں وہاں سے دوستو وہ آپ کا touch show ہوگا تو اس کو کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے settings میں جانا ہے settings میں جانا کے بعد دوستو موبائلہ developers option میں جانا ہے developer option میں آنے کے بعد دوستو آپ تھوڑا سا نیچے آئیں گے کہانے کے بعد دوستو آپ کو short touches کا option ملے گا آپ نے اس کو اوپر کلک کرنے کے بعد دوستو اب بھی آپ کلک کریں گے وہاں پر ایک pointer show ہوا دیکھیں دوستو نمبر 4 پہ جو setting کرتی ہے دوستو وہ یہ ہے اب ایک ہاتھ سے موبائل چلانے کے لیے موبائل کی screen کو چھوٹا کیس طرح کر سکتے ہیں دوستو یہ کرنے کے لیے آپ نے setting ہو جانا ہے settings میں جانے کے بعد دوستو آپ ڈانس فیچر کے اوپر کلک کرنا ہے ڈانس فیچر کے اوپر کلک کرنے کے بعد دوستو آپ کو سب سے top پر ہی standard operation کا option رہے گا آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد دوستو آپ کے جو home کی بٹن ہوتا ہے اگر آپ اس کو 3 times press کریں گے اکھٹھے دوستو تو آپ کی screen دوستو اس طرح ہو جائے گی اگر آپ کے left side سے use کرنا چاہتے ہیں تو اس کو left side پر کر لیں اگر right پر کرنا چاہتے ہیں تو یہ arrow کو کلک کریں تو یہ right پر آ جائے گا اگر آپ دوبارہ بڑی screen ہی کر دیتے ہیں تو return to full screen کو پر کلک کریں تو یہ full screen ہو جائے گی تو اس ویڈیو میں نمبر 5 پہ جس setting کو جگہ دی گئی ہے وہ دوستو جن کی آئی سائیڈ ویک ہے ان کے لیے بہت ہی حصول ہے دوستو وہ یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو zoom کر کر کس طرح دیکھ سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا اس کے لیے آپ کو settings معروفہ جانا ہوگا settings مجھانے کے باعت دوستو تھوڑا سا نیچ جانے کے بعد آپ کو accessibility option کے نظر آئے گا آپ نے اس کو پھر کلک کرنا ہے اس کا پھر کلک کرنے کے بعد دوستہ کووین کو آپشن ہے جائے گا آپ نے اس کو پھر کلک کرنا ہے بین کو کلک کرنے کے بعد دوستہ آپ تھوڑا سا نچھ آئیں گے تو آپ کو میکنفیکیشن گسچر کا آپشن در ایگا آپ نے اس کو انیبل کر دینا ہے نیبل ہے بعد دوستو آپ جس چیز کے اوپر three times کلک کریں گے دوستو وہ زوم ہو جائے گی دیکھئے دوستو آپ اگر ڈبل فنگر سے اس کو ایک سائٹ پر کریں گے تو دوستو یہ دیکھیں گے ایسے ہو جائے گا دیکھیں دوستو اب اس کو دوبارہ ڈیسیبل کرنا چاہتے ہیں تو ٹھری ٹائم کلپ کریے اور یہ ڈیسیبل ہو جائے گا دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک ضرور کر دیکھ رہے ہیں اس سے آپ کو کچھ نہیں جاتا اور ہماری ہونس لاب زائی ہوتی رہتی ہے دوستو انسان ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ